اب وہ اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں سلطان سے یہ شکایت کرتا ہے کہ تمہاری ماں میری بلکل بھی عزت نہیں کرتی اگر کل کلان کو ہمارے پوتے اور نواسیاں ہو جائیں گے تو ان کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی تم اسے سمجھاؤ کہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے تو سلطان بھی اسے کہتا ہے کہ وہ اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں آپ نے بھی تو ساری عمر ان کے ساتھ مار پیٹ کی ہے جب بھی دل کیا ان کے بیزت کر کے رکھ دیا اب اگر وہ جواب دے رہی ہیں تو ان میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے منان صاحبی اپنا مو لے کر رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی اولاد جوان ہو چکی ہے اب ان کی دال گلنے والی نہیں ہے سری طرف اسرہ سلطان کو بتاتی ہے کہ بھابی نے انہیں شام میں انوائٹ کیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ گھر آ کر کھانا کھائیں تو سلطان انہیں کہے گا کہ کیا میں تمہارا خیال نہیں رکھتا میں تو تمہاری ہر بات میں ہامی ہامی لانے کے لئے بھی تیار ہوں لیکن تم ہو کہ صرف ادھر ہی بھاگی دوڑی پھرتی ہو لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا بھابی کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں سلطان اسے وہاں لے جانے کی ہامی بھر لیتا ہے وہ اسے اس کے گھر چھوڑ کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شام میں تمہیں لینے آوں گا لیکن جیسے ہی شام میں وہ اسے لینے جاتا ہے تو اس کا موبائل کسی کمرے میں پڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلطان نے اسے بہت ساری کالز اور میسیجز کیے ہیں وہ اس کا انتظار کر کر کے واپس آ جاتا ہے جہاں پہ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم تو اسرا کے ساتھ آنے والے تھے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے اسے بہت ساری کالز کی لیکن اس نے جواب نہیں دیا اور سلطان کسی کا انتظار نہیں کرتا وہ غصے میں جلا بھنا وہاں سے آ جاتا ہے اب اسرا جب موبائل اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہاں پہ سلطان کی کالز آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے